وَاللَّعَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَمِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد وقت قال اللہ الحكیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام وکمہ کتب علیلذین من قبلكم لعلكم تتقوم صدق اللہ اللہ واسکت اللہ واسکت اللہ واسکت اللہ واسکت اللہ واسکت اللہ واسکت اللہ فاتحہ وغیرہ ہم افطار کے بعد پھر انشاءاللہ جب جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر کر لیں گے پانچ اس پنیل اس کے بعد پھر میں مسائب وغیرہ بات میں پڑھ دوں گا افطار آپ لوگ کر لیجئے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری ایک اور مجلس سے پہلے تھی پہنچ لیکن برادران کا بہت زیادہ اثرار تھا شاہ صاحب نے کہا بھی جو آنس کے بانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی آئیں پڑھیں تو میں نے کہا بھی تھا کہ ایک مجلس ہے اس میں مجھے تو ہر تاخیر ہو جائے گی پھر ما شاءاللہ آج کل موٹری ورس اپ جگہ پہ خالی ہوتا ہے لیکن باز کا پھر بھی ایکسیڈنٹ فغیرہ کچھ نہ مل جائے تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی چیزیں اجزانہ اکرامی میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا پرسوں سے اور اس کو جاری رکھے ہوئے ہوں اسی کو جاری رکھوں گا تب جو ہے میرے ساہ یہ کل انشاءاللہ کل بھی ایک دن سے دو ہوئے تین ہوئے چار ہوئے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یقین مانی ہے میڈیا اپنی حالت کا پتہ ہوتا ہے رات کو بھی میں ٹیلویجن پر میرے پرگرام ہوتے ہیں اس میں سالہ جواب بہت لیٹ نائٹ ہوتا ہے آج ہی ابھی تیسرا ہے اور ابھی مجھے اس کے بعد پھر جاگے پھر یہ کور مجلی سے تو پوری پوری رات اور دن میں جو میٹنگز ہوتی ہیں جو الیفن کالز ہوتی ہیں اور تیاری ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے تو انسان بیٹھا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے میں پیشلے مسلسل آٹھ گھنٹے سے میں بیٹھا وہ تو پھر پیش کر رہا ہوں ازانی گرامی یہ قرآن کریم نے بڑے ہی پیارے انداز سے دیکھیں ہر اس کو کہا جاتا ہے فلسفہ عبادات تو وہ جو ہے میرے ساتھ عبادتوں کا بھی ایک فلسفہ ہے فلسفہ یعنی حکمت ایک بہتے ہیں فلسفہ جو فلسفہ علم ہے فلسفہ یعنی اس کی حکمت حکمت یعنی wisdom behind something اینک لگاتے ہیں کہ انسان بہتر دیکھ سکے یا آپ لوگوں نے ماس لگا رکھیں تاکہ اپنے آپ کو جرسیم سے بچا سکے ایسا ہی ہے یا نہیں اس کی حکمت کیا ہے یا آپ نے کیوں لگا رکھا ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی نہ اس کا فلسفہ کیا ہے یہ تو کہا جاتا ہے فلسفہ فلسفہ تاریخ تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے اور فلسفہ تاریخ کو کیوں ہوا بات پہنچ رہی ہے آپ کے فلسفہ کی بحثیں شروع کرتی روزے کے اختتام ہے اور اس وقت ہے ایسا ہی ہے تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ جو کیوں ہوا یہ فلسفہ تاریخ ہے کہتے ہیں فلسفہ تاریخ اس طرح سے ایک ہے احکام فق یہ نماز ہے دو رکعت فجر کی ہے چار زہر مغربی شاہ اس طرح سے روزے ہیں ماہ مبارک رمضان کے یہ ہے احکام یہ کہ فلسفہ احکام یہ نماز ایسی کیوں ہے پیش کر رہا ہوں کہ چھوڑنا چاہیں تو ایسا ہنے گرامی سب سے پہلے نیت نماز میں اس سے پہلے آذان ہے اقامت ہے ایک جملہ یہاں پہ پیش کرتا چاہتا ہوں پھر آکے پڑھوں گا جب بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں آذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے جب بھی آذان و اقامت ہو تو اس کے بعد نماز ہوتی ہے نیمہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نماز نہیں ہوئی نیمہ جب بچہ پیدا نماز نہیں ہوئی آذان اقامت ہوئی نماز نہیں ہوئی اور جب مر جاتے ہیں تو جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو وہاں آذان اقامت نہیں ہوتی آپ نے غور کیا ہے بھئی فجر کی آذان ہوگی اقامت ہوگی زہر کے اثر کی ساری نمازوں کی آذان و اقامت ہے لیکن نماز جنازہ کی نہ آذان ہے نہ اقامت کبھی سوچا کہ وہاں ازان و اقامت ہے ولادت پہ نماز نہیں جنازے پہ نماز ہے ازان و اقامت نہیں شاید خدا سمجھا رہا ہے کہ وہ جو ولادت پہ ازان و اقامت ہوئی تھی آج اس کا جنازہ ہو رہا ہے بس بھئی یہ جب زندگی ختم ہوگی تو انسان قبر میں جب اٹھے گا تب جا کے پتہ چلے گا وہ جو ازان سے اقامت کے بعد نماز میں فاصلہ ہوتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بھئی معزی نبی جب یہ نماز کے وقت ہو جائے گا تو محسن ازان دے دے گا میں اقامت تو ہوں گا نماز پڑھاؤں گا ازان و اقامت سے لیکن نماز میں بہت کم فاصلہ ہوتا بہت کم فاصلہ ہوتا ولادت پہ ازان و اقامت ہو گئی مرنے پہ جنازہ پڑھا گیا یہ زندگی اتنی طولانی ساتھ ستر اسٹی نوے سو سال مرنے کے بعد قبر میں جب جائے گا تو لگے گا نہیں لگتا نہیں میں اسی سال گزار کے آیا ہوں انبیاء سے بھی پوچھا گیا جناب عزیر سے کہا کم لبستا لبستو یوم اور بعد یوم میں ایک دن یہ دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں جناب عدنوں سے جناب میں بھی انبیاء کی جو سیدھ پش کر رہا ہوں قرآن کریم کے اوپر جو واقع ہے قرآن سے جناب عدنوں سے متعلق ہے کہ سب سے رمی زندگی ان کی تھی بھائی ہزار سال روایات جو مستند ہیں ہمارے ہاں قرآن لوگ کی زندگییں رمی تھی جناب عدنوں نو سو تیس سال شکر ہے ہمارے ہیں کم ہو گئی میں شکری کہوں گا کم ہو گئی ہیں تو اتنے گناہ کر رہے ہیں پتہ مر جانا ہے پھر اتنے گناہ اور اگر یہ پتہ ہوتا میں تو ہزار سال جی ہوں گا پھر پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہودی اتنا کمالتے ہیں کہ یعنی وہ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ ہزار سال جی ہیں کتنا ہزار سال اللہ کہہ رہا ہزار سال جی بھی لو تو میرے عذاب سے نہیں بچو گے جب انسان قبر میں اٹھے گا تو لگے گا بہت مختصر زندگی گزار کے آیا ہوں جناب نو سے کہا جناب جبرائیل نے جناب ملک الموت نے اسرائیل نے کہا کہ اے نبی خدا آپ نے سب سے لبی زندگی گزاری دنیا میں دھائی ہزار سال تو آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں اچھا میری موت کا وقت آگئے مجھے تو اللہ نے کہا تھا ڈھائی ہزار سال کا ہو گئے ہو گئے کہ ازرائیل لوگ انہیں باز کا جتنا مارتے تھے کانوں سے خون آنے لگتا تھے اتنا لوگ پھر بھی کہتے تھے یا رب اہد قوم پروردگارہ میری قوم کی ہدایت کر دی اتنی مار کھا کے اتنے ظلم سہکے پھر بھی کہتے تھے پروردگارہ میری قوم کی ہدایت کر دی یہ نہیں کرتے دن پر عذاب بھیجے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں نو سو سال نو سو سال بعد عذاب کی بددعا کی ہے تین سو سال کی تبلیغ کے بعد بددعا کی پھر اللہ نے اس کو اٹھا بہرحال اب تفصیل کا وقت نہیں تو عزیز آنے گرامی کہا کہ بھی اچھا اے ملک الموت آئے ہو روکبز کرنے کے لیے تو مجھے سہارا کو سائے میں لے جاؤ کیونکہ مجھے کوئی سائے میں بھی نہیں رکھے کا میرے جنازے کو تو سائے میں لے جاؤ کہا ویسے تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو جس حالت میں ہو اس کی روح اسی حالت میں کرلو لیکن آپ نبی خدا ہیں تو آپ کو میں سائے میں لے جاتا ہوں توجہو آپ نبی خدا میں آپ کو سائے میں لے جاتا ہوں سائے میں لے آئے تو کہا کہ اے نبی خدا آپ نے اتنی لمبی زندگی گزاری کسی کو اتنی لمبی زندگی نہیں ملے گی اور ایک ایسی آگے امت آنے والی ہے جو پچاس ساٹھ سال زندگی بسر کریں گے پھر مر جائے کریں گے تو ایک مرتبہ جناب نوح نے فرمایا کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ میری زندگی صرف پچاس ساٹھ سال ہے تو میں پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہا نبی خدا ان کے پاس ہر چیز کا وقت ہوگا بس سجدے کے وقت تو نہیں ہوگا عزانہ کے رامی یہ زندگی بڑی مختصر ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی بہت طولانی ہے مجھے بہت لمبی زندگی ملی ہے انسان بہت تو اب یہ فلسفہ حکام میں بیان کر رہا تھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے ازان و حکامت میں نے شروع کی تھی وہاں سے میں جنازے پہ کہیں ایک حکمت پش کرنے چلا گیا تھا اگر توجہ ہو اتفاقہ مجھے یاد رہ جاتا پروردگار میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا ہوں مجھے معاف کر دے اللہ کہ میں بڑا بول نہیں بول رہا لیکن مجھے یاد رہ جاتا میرا حافظہ اتنا ہے کہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا کون سی مثال دے رہا تھا کہاں واپس جانا اگر توجہ ہو مجھ میں کی تو میں کہہ تھا فلسفہ احکام تمام احکام کا اللہ کے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے کوئی حکمت ہے کیونکہ وقت میں پورا نہیں لے سکا ہوں تو میں بھی بعد میں نماز کے بعد جاری رکھوں گا اگر کہیں گے تو دو نماز ہیں میں تیز بڑھا لیتا ہوں تو اس کے بعد پھر فوراں شہر جلیل آپ افطار کر لی دے گا خجوریں موجود ہیں پانی پی لی دے گا میں پھر مسائب بعد میں پڑھ دوں گا مسائب ابھی وقت نہیں ٹھیک ہے کیونکہ آج کی بانی کہیں گے میری مجلس آئی تو مولانا ایک گھنٹے سے فوراں پچیس منٹ پہ آگئے ہیں میشن کے لیے بہت ضروری آدمی تھی عجل آنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میشن کے لیے بہت ضروری آدمی ہے وہ جن کی طرح سے مجلس آئی میں سمجھ رہا تھا محمد 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 صلوات اللہ علیہ وسلم محمد محمد بھائی پروردگاروں کی توفقات میں اضافہ فرم فلسفہ احکام کیا تو یہ نماز آپ شروع کرتے ہیں مصحبات کو چھوڑ دیں وضو ہے مضوع واجب ہے نماز کے لیے مضوع جب آپ کرتے ہیں تو آپ کن آزاکت دھوتے ہیں توجہ چہرہ دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو چہرہ دھوتے ہیں اور ہاتھ کیوں چہرے میں ہیں آنکھیں زبان ناک کان ہم چہرہ اس لیے دھوتے ہیں کیونکہ آنکھوں سے گناہ ہوئے تو دھولو ہاتھوں سے گناہ ہوتے ہیں تو دھولو اب ہاتھوں کو اور چہرے ہی کو دھویا جاتا ہے سر کا مساہ پاؤں کا مساہ کیوں کیونکہ سجدہ کرنا ہے مجمع ہو میرے ساں پھر آتی ہے نماز کے لیے تو فلسفہ حکام بیان کرنا ہوں کل مکمل کروں گا کل بھی انشاءاللہ یہ بھی شاہد صاحب نے کہا ہے تو انشاءاللہ کل فلسفہ حکام روزے کا پورا مکمل کروں گا میں نے دو دن پیش کیا آج نماز کا شروع کرنا ہوں کل جارے رکھوں گا عزیزانہ کی رامی یہ تمام کے تمام حکام پھر آ جاتی بسم اللہ بسم اللہ اگر ہر آدمی اپنی اپنی جہد میں نماز پڑھتا تو اتحاد نہ ہوتا اللہ نے کہا خانہ کعبہ میرا قبلہ ہے میں قرآن کی آتا ہے اے نمہ تولو فسما مجھولا جہاں رخ کرو گے وہاں خدا کر پاؤ گے اگر خدا ہر طرف ہے تو قبلے کی طرف رخ کیوں بسم اللہ بسم اللہ یہ قبلے کی طرف رخ اللہ بتا رہا اتحاد کی خاطر سب ایک طرف رخ کرنا وہ بھی غلی کی ملادت کا تو قبلے کی طرف رخ ہے پہلے آپ نے وضوح کیا قبلے کی طرف رخ کیا اب آپ نے نماز شروع کی نماز شروع کی نیت سے اور نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے نماز روزے تمام عبادات میں قربتاً الاللہ قربتاً الاللہ اللہ سے قرب چاہتا ہوں اللہ سے قرب چاہتا ہوں یہ قرب یہ جو قرب ہے جسمانی نہیں ہے معنوی ہے بہت سے مکہ میں اللہ کے گھر سے بڑے قریب ہیں لیکن اللہ سے بہت دور ہیں بہت سے خانہ کامہ سے بہت دور ہیں اللہ سے بہت قریب ہیں لیکن بات پہنچ رہی ہو ماشاءاللہ عزیزانی کرامی پہلا کام ہے نیت نیت بہت خالص ہونا ضروری ہے نیت خالص نہ ہو تو عمال قبول نہیں ہوتا ہے عزیزانی کرامی عمال قبول نہیں ہے کسی کا عمال قبول نہیں نماز قبول نہیں روزہ قبول کیوں نیت خالص نہیں تھی سارے دیکھ رہے ہیں یہاں شروع اللہ اکبر دکھاوے کے نیت سے نماز قبول نہیں ہوتی دکھاوے کے نیت سے روزہ قبول تمام کی تمام عبادات میں پہلی شرط ہے نیت خالص ہو سوائے عزائے حسین کے نیم ادماء عزائے حسین واحد عبادت ہے جس میں محصول فرماتے ہیں دکھاوے کے لئے ویروہ تو قبول ہے ہے یا نہیں ہے روایات نہیں سنے کیا اپنے علماء سے کہ منبکہ ہو ابکہ ہو تباہ کا جس نے جو رویا جس نے رولایا جس نے رونے کا مو بنایا مو تب بنایا جاتا جب رونا نہ آ رہا ہو حسین ابن ایلی کے لگے یا رونے کا مو بھی بنا لو تو اللہ نے کہا میں نے قبول کیا آنکھ کی وجہ سے نہیں کہ میں نے مو بنا لیا تھا جب نے قبول کیا نہیں حسین کا نام اتنا بنا لگے پتہ نہیں مدنا ہے یا نہیں نام اتنا بلند ہے عزیزانہ کرامی بس یہ چار منٹ ہیں انشاءاللہ داد میں تھوڑا سے مجھے پڑھنے پڑھیں گے میں نے چھوڑ دیا بیچ میں عزیزانہ کرامی پھر آپ نے فوراں کیا نیت کی ایک بہت بڑے علماء دین کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نیتی اتنی سے نیت اتنا بڑا عمل اتنی سے نیت اتنا بڑا عمل کھا لیکی ہے نیت خراب ہوئی اتنا بڑا عمل اتنی بڑی نماز اتنا بڑا روزہ یہ قبول نے اتنا بڑا حد اتنی سے نیت سزائے ہو جاتا تو کہلے کہ میں ایکسس ہو جاتا کہتا تھا پڑھتا تو تھا بہت زیادہ تو کہلے کہ ممبروں سے سناتا تھا درس میں بھی کہتا تھا نیت خالص نہ ہو عمل قبول نہیں ہوتا کہلے کہ ایک ملتبہ ہوای جہاز میں بیٹھا تین گھنٹے ہوگا ہوای جہاز نہیں اڑا تو تہرہ نے کہا بھئی کیا مسئبت ہے جہاز اڑا تو یہ روسیس نے کہا بھئی آگا وہ کیا ہے ایک کسی یہ روسیس نے کہا ہے کہ چھوٹا سا چوہا کہیں اس نے دیکھا جہاز تو کہا اتنا چوہا اتنا بڑا ہاتھی سے بڑا جہاز چوہا کیا کر لے کہ اڑا تم جہاز کو کہ نہیں آگا یہ اتنا سا چوہا اگر ایک تار کتر دے جہاز کا رابطہ منقطع ہو جائے گا جہاز گر سکتا کہ وہ تو کہہ کے چلی گئی مجھے فورا خیال آیا ارے یہ نیت ایسی تو ہے اتنی سی نیت اتنا بڑا احمد اتنا بڑا جہاز اتنا سا چوہا روک سکتا ہے تو تو بھی لوگ ہیں اتنی بڑی نماز اتنا بڑا روزہ اتنا بڑا حد اتنے بڑے بڑے آمد نیت خانص ہو تو قبول نیت خانص نہ ہو تو قبول نہیں اب آئمہ سے پوچھا شرق کیا ہے کہ قبول ہو جائے کہ علی کی ملائے اللہ حریف محمد محمد اللہ 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 محمد عبادتوں کی قبولیت کیلئے شرط ہے علی ابن ابی چالب کی ولایت جب تک علی کی ولایت نہ ہو آوال قبول نہیں نمازیں ہیں لیکن قبول نہیں بلکہ آپ کی سادہ زبان میں سمجھا دوں تو کچھ لوگوں کی نمازیں اٹھک بیٹھک ہیں عبادت نہیں ہے معصوم نے فرمانا ہے نہیں کہہ رہا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا روزہ فاقہ ہے فاقہ ہے روزہ نہیں ہے پتہ نہیں مضمع ہے یا نہیں کچھ لوگوں کے لئے حد چکر تو ہیں طواب نہیں ہے احرام نہیں ہے حد نہیں ہے کہہ یہ کیوں کہہ کیوں کہ تمام عبادتوں کی روح کا نام علی کے لئے آئے آئیدانہ کی رامی ہے کہ جسم میں بھی روح نہ نہ ہو تو کسی بھی ڈاکٹر کو لیا یہ کہہ کہہ روح نکل گئی ہے مردہ ہے آپ کہے نہیں بھئی ابھی کچھ دیر پہلے کھانا کھایا تھا کہہ نہیں اب مردہ ہے کیونکہ روح نہیں رہی نہیں ہے مجموعہ روح نکل جائے تو جسم بھی مردہ اب مرسوم نے کہا عبادتوں کی روح کے نام علی کی ولایت ہے بات بہت ہے زیادہ کی رامی عبادتوں کی روح ہے ولایت علی ابنے بھی کوئی عبادت قبول نے جتک کہہ علی کی ولایت نہ ہو اچھا ولایت دکھانے والی چیز نہیں ہے عطیقے سے تعلق ہے بتا نہیں مجموعہ ہے یا نہیں عزیزہ نے کہا میں دکھانے والی چیز نہیں ہے مثال کے دور پہ کہہ بھی میں نے لکھے دے دیا لکھنے سے نہیں ہے دل میں ہے یا نہیں ہے اور وہ جو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا وہ سبان کو نہیں دل کو جانتے ہیں بتا نہیں مجموعہ ہے یا نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا آپ کو جیسی سوالوں کا نا من اماموں کا خود بخود نکلے گا ماننے والا ہو تو خود ہی کہیں گا علی ممکر ہو تو خود بخود کسی اور کہنا بس نام علی کا نائے وہی پہ ما پھر گرز ہوگا وہ ہوگا ہزانے کے نامیں بغیر علی نے بھی تعلقیم ہے تمام ہوگئے تائم میں انشاءاللہ جاری رکھوں عبادتوں کی قبولیت کے لیے ولایت علی شرط ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک علی کی ولایت نہ ہو یہ حبیبِ خدا عیمہ اہلِ بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے اور صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم پیمبر کے زمانے میں بھی منافقین کی پہچان علی کے نام سے کرتے تھے صحابہ ہی کہتے ہیں تو مومن بھی تھے منافق بھی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو پہچانتے تھے علی کے نام سے علی کا نام لیتے جس کا چہرہ اتر جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے چاہے بس میں رسالت میں آتا ہو چاہے مسجد نبوی میں آتا ہو لیکن نظرین کے نامیں جس کا چہرہ کھل اٹھے ہم پیش کر رہے تھے فلسفہ احکام کیا جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے نیت میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں نے بالکل بہت کم سہری کی تھی میں کیونکہ افطاری نہیں کرتا ہوں یہ شاہ صاحب زورت سے مجھ افطاری کرے چلے جارہے ہیں تو میں سہری نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ قیمانی ہے کہ میں خود میرا آپ کو پتا ہے میں بہت بڑا اپریشن بھی ہوا ہوا ہے اس کے باوجود بھی میں پڑھوں گا دس سے پندر ملینہ کو نو بج ختم کر دوں گا ساتھ رہیے گا میں جتنا پڑھوں اسے آپ لوگ محبت سے سنیں جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسے محبت سے سنیے گا ازانِ گرامی یہ جتنے بھی احکام ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے کوئی حکمت ہے تو سب سے پہلے جب آپ نے نماز شروع کی مجھے کل سا روزہ کو پیش کروں گا آج تو آپ نماز میں پہلے نیت کرتے ہیں میں نے نیت کے حمد کو بتا دیا یا قربتن اللہ اس کے بعد پھر فوراں کہتے ہیں تکبیرت الاحرام اللہ اکبر اسے کہا جاتا ہے تکبیرت الاحرام احرام یعنی یہ بہت سے چیزیں حرام قرار دے دیتی ہے اب چل پھر نہیں سکتے کھا بھی نہیں سکتے سوچ فکر کو قابو ہونا چاہیے مطلب نہیں مجمع ہے یا نہیں انسان کی سوچ خدا کی طرف ہو اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا نہیں ہے مجمع کیا کہہ رہے ہیں نماز میں سب سے بہتا جملہ کہتے ہیں اللہ اللہ اکبر من کل شہ لیکن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا توجہ تو اب یہاں پہ جناب امیر سے کہا مولا یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں اللہ اکبر میں ویسے بھی کہہ سکتا ہوں یہ ہاتھ اٹھانا کیوں ضروری ہے مولا کائناہ سے سوال کیا کسی نے یا علی ہاتھ کیوں اٹھائیں مولا نے کہا کہ جب گواہی جانے جاتے ہو دینے جاتے ہو تو ہاتھ اٹھاتے ہو یا نہیں انسان ہاتھ اٹھا کے گواہی دے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا مولا فرماتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا پروت دکھا رہا ہے تجھ سے بڑا کوئی نہیں پھر کم از کم نماز میں تو جھوٹ نہ بولو پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں کہ اللہ اکبر دونوں ہاتھ اٹھا دیئے ایزانی کرامی نماز فورا شروع ہو گئی آپ نے نماز کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یعنی اس کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس کے لئے جو عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے اب تک کہہ رہے ہیں وہ 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 اور فورا کہتے ہیں ایاکن عبدو ایاکن عصر ہم تیری عبادت کرتے ہیں اب تک تو کہہ رہے تھے وہ عالمین کا رب ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اب کہہ رہے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں توجو یہ تُو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ توحید سمجھ میں آگئی ہے جب تک کہہ رہے تھے وہ تو بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی جب سمجھ میں آگئی تو کہا tyra Clark تیری عبادت کرتے ہیں فرولت کا کہہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں تب اللہ کی عبادت کے کہتے ہیں underscore у ایزان کرامی کبھی بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں تو اللہ سے زیادہ تو حترام نہیں کسی کہا لیکن پھر بھی کہتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے ہیں آپ کیونکہ آپ جمع کے لئے سمال ہوتا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے آپ جمع کے لئے سمال ہوتا ہم کہتے ہیں آپ یعنی ایک کو تو جمع تم یا آپ تو ہم اللہ سے سے مخاتب ہیں تو ہم مخاتب محل غیر کوئی اور نہیں بس تجی سے مخاتب ہوں ایسا نے کہتے ہیں تو دوسرا اپنائیت کے لئے بھی کہا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں مجھ سے میرا بندہ اتنا آسانی سے بات کرے جو چاہے مانگ لے اس کے فوراں بات کہیں گے اہدن السراط المستقیم سراط اللہ انہمت علیہم ہمیں سراط المستقیم پہ قائم رکھ بہت سے مسلمان درجمہ کرتے ہیں ہدایت دے دے ہم کہتے ہیں قائم جو کہتے ہیں ہدایت دے دے وہ کہتے ہیں آمین ایسا ہے یا نہیں اور جو مانتے ہیں کہ ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ محاذر کے ساتھ گراہ کسر ہے تو کیا کرو اہلِ بیت نے سکھایا یہی ہے تو ایسان اکرامی جو کہتے ہیں کہ بھی سراط المستقیم پہ نہیں ہے تو کہتے ہیں آمین ہمیں ہدایت دے دے اور یہ ترجمہ ہم نے کہاں سے کیا یہ مولا کائنات نے بتایا جب بادشاہ روم نے مولا کو خد لکھا کہاں یا علی اگر اسلام سراط المستقیم ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں نماز میں اہدن السراط المستقیم اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہیں مسلمان ہو جاؤں مولا جاں کہاں سراط المستقیم ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہدایت دے دے ثبتنا علی السراط ہمیں قائم رکھ نہیں ہے مجمع عزیزان کی رہے ہیں کوئی آدمی جیسے آپ نے بیٹھے ہیں میں کہوں قوم قیام سے ہے قوم کھڑے ہو جائیے اور اگر کوئی پہلے سے کھلا ہو اسے کہوں قوم تو یہ نہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے رہو مداری بات پہنچی ہے نہیں تو کھڑے رہو عزیزان کی رہے ہیں نماز میں کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط المستقیم پہ قائم کون سا راستہ ہے سراط المستقیم میں جانتا ہوں افطار کرنے کے فوراً بات دلکل انسان کا جو ہے وہ بدین کمزور ہو جاتا وہ دماغ دے ہیں پور جانسے کام نہیں کرتا لیکن میں بھی پوری بات سنا کے رہوں گا تو اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے پہ قائم رکھ انعمت علف نون عین مین تے پانچ حروف ہیں انعمت کے پانچ حروف ہیں انعمت علف امامت کے لیے نون نبوت کے لیے این عادل کے لیے میم مہاد کے لیے تے توحید کے لیے تے پانچ حروف ہیں مہاد تے پانچ حروف ہیں تے پانچ حروف ہیں تے پانچ حروف ہیں پتہ نہیں مجموع ہے یا نہیں تو یہ انعمت والوں کا راستہ ہے سرات المستقیم ہے کیا سرات المستقیم آئیے ذرا سرات المستقیم سات رے علف تو چار حروف علف لام میم سین تے قاف یہ میم آٹھ آٹھ اور چار بارہ سرات المستقیم ہے بارہ کچھ کہتے ہیں نہیں سرات المستقیم نہیں اس سرات المستقیم اس میں بھی علف لام ہے تو پھر چودہ ہو گئے تو ایک بات واضح ہوئی سراتِ مسلقیم یا بارہ والوں کا راستہ یا چودہ والوں کا سراتِ مسلقیم بارہ اور چودہ کا راستہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا ضالین نہ ان میں قرار دے جن پہ تیرا غضب ہے نہ ان میں قرار دے جو ضالین میں سے تو پوچھا مولا کائناس مولا یہ کون ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے اور کون ہیں جو ضالین ہیں کہا کہ اللہ نے قرآن میں خود بتا تو دیا ہے وَبَاعُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ یہودیوں کے لئے کہا کہ جب انہوں نے انبیاء کا قتل کیا تو بَاعُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ انہوں نے اللہ کا غضب خرید لیا نہیں ہے مجمع جنہوں نے خرید لیا پھر اللہ کا غضب انہیں کے لئے کہا مغضوبِ علیہم ہیں یہودی اور لالین کو انہیں کہا وہ عیسائی کا کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے توجہ ہو کہ جب انہوں نے کہا ثالث ہو یعنی تین ٹرینیٹی تین کا نظریہ دیا انہوں نے ٹرینیٹی کا ٹرینیٹی کچھ عیسائی بھی ٹرینیٹی میں بھسے ہیں کچھ مسلمان بھی اللہ نے مجمع بہت جو رہا ہے نہیں بہت جو رہا ہے اللہ نے قرآن میں پورا ٹرینی کا تصور دیا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے ایک اللہ ہے روح قدس ہے باپ بیٹا اور روح قدس تو جارے کرام مولا نے کہا اللہ نے کہا جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ باپ ہے عیسیٰ بیٹا ہے وہ دمراہ ہے نہ ان میں قرار دے نہ ان میں اور اگر آپ نے اپنی زبان میں سمجھنا ہو تو قیمبر نے گور حدیث فرمائی ہے حبیبِ خدا فرمارے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں راضی ہوتا ہے اور ان کے غزبنات ہونے سے غزبنا اللہ 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 پہنے ساتھ میرے چلیں گے تھک گئے حضران حضرانہ ارامی یہ پورا کا پورا نماز کا میں نے آپ کو کہا فلسفہ ہے کچھ نہ کچھ ہے میں نے تمام کر دیا اب نماز اختتام ہو جائے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ آپ کو کہیں خاص مقام پہ دیکھنا ہے جب قیرات کر رہے ہیں تو اس جگہ کو دیکھیں جب قنوط پڑھ رہے ہیں تو ہتیلیوں کو دیکھیں مصحب ہے واجب نہیں اور رکوم میں ہیں تو پاؤں کے درمیان میں دیکھیں اور ایزاں کے جب سجدے میں ہیں تو ناکی کونے کو دیکھیں اور جب آپ تشہد پڑھنے لگے ہیں تشہد و سلام تو اپنے دامن کو دیکھیں کہا مولا یہ دامن کو کیوں دیکھیں کہا دیکھے پھر بھی خالی نہیں ہے مجمع نماز مکمل ہوگے پھر بھی دامن خالی ہے عجب جانے کے بعد کچھ لوگوں نے سوال کیا شام والے ابھی نام نکلنے والا تھا شام والے سے سوال کیا پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے تم کہتے ہو کہ نماز کا سب سے اچھا عمل ہے وہ ہے سجدہ نماز میں سب سے چیچی سجدہ سجدے سے اٹھتے کہتے استغفراللہ ربی واتو بھئے کیوں اسے کہا پتا نہیں محمد نے ایسی بتایا نام لیتا تھا حضرت رسول خدا کا جناب امیر کا رسول اللہ نے کہتا تھا تو عجب جانے کے امیر کہا کہ بھئی ایسی بتایا مجھے تو کہیا بتا کہ اب یہ استغفراللہ ربی جناب امیر کے پاس آئے کوفے میں کہا کہ یا علیہ نماز کے اندر آپ کہتے ہیں سجدہ سب سے اچھی چیز ہے تو سجدہ سے اٹھتے کیوں کہتے ہیں استغفراللہ ربی واتو بھئے مولانا کہا سجدہ سے اٹھ کے اس لیے کہتے ہیں کہ پروردگارہ سب سے اچھی عبادت میں تھا نکل آیا استغفراللہ ربی واتو بھئے پھر واپس جا رہا ہوں نہیں ہے مجھے نکل آیا تھا واپس جا رہا ہوں اس لیے سغفار کرتے ہیں اس لیے نے کہ کیا تھا چھوڑ دیا اس لیے مجھے بہتے ہیں ایزانے کے رامی اگر آپ کو عبادات سمجھائیں گے تو آل محمد سمجھائیں گے عبادات کی حکمت اور فلسفہ سمجھائیں گے تو آل محمد سمجھائیں گے میں انشاءاللہ کر جاری رکھوں گا بس میں مکمل کیا مضمون کو یہ تمام عبادات اگر آپ نے اس کے فلسفے کو سمجھنا حکمت کو تو خاتون جنرل کے بس ایک جملہ ہے جو خطبہ ہوں کا ہے فدکیہ خطبہ فدک اس میں فرماتی ہیں کہ وجعل الصلاة تنزیحن عن القبر اللہ نے نماز کو تکبر سے بچانے کے لیے بنایا یہ تکبر سے بچاتی ہے تکبر سے بچاتی کیوں سجدہ کر رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں نماز جھکنا سکھاتی وہ بھی خالق کے سامنے ہم دنیا والوں کے سامنے جھک جاتے ہیں تو پھر خالق کے سامنے کیوں نہ جھکیں پیدانی گرامی یہ جھکنا سکھاتی ہے اس لیے یہ نماز ضروری ہے اور جناب سیدہ فرماتی ہے تکبر سے بچاتی ہے ایک ایک عبادت کا بی بی نے حکمت سمجھائیے میں کل مکمل کروں گا ایک عبادت کا بی بی نے فلسفہ بیان کیا ہے کل انشاءاللہ کہ یہ حج زیارات انشاءاللہ کل پیش کروں گا لیکن آج سن لیجی میں نے کل چل جملے مصابق پیش کیے تھے پورے دنیا کے اندر رسم ہے ابھی اگر آپ دیکھیں دنیا میں حالات خراب ہیں مختصر سے جملے پیش کروں گا پورے دنیا میں حالات خراب ہیں جہاں چلے جائیں تو حکمران یہی کہتے نظر آئیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا ملک کے حالات خراب ہیں خانہ جنگی ہے کرونا وائرس ہے مالی حالات خراب ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر سب کہنے لگتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے اسر آشور میں امامت سنبھال دیا اسر آشور میں امامت کو سنبھال دیا جملہ کہہ رہا ہوں کوئی بخل نہ کرے اسر آشور میں اللہ نے حکم دیا اے سیدے سجاد آپ کی امامت کا دور شروع ہو گیا مولا سجاد نے ایک شکوے کا جملہ نہیں کہا پروردگارہ میرے بابا کا لاشت اپتی ریت پہ پڑا نہیں کہا پروردگارہ میری بھپیوں کی چادریں چھین لی گئے پروردگارہ میری چھوٹی سی بہند تو تب آچے لگے نہیں فرمایا میرے گلے میں تاپ ہے میرے ہاتھوں میں ہکڑیا میرے پاؤں میں بیڑیا عدرکم اللہ عدرکم اللہ مولا نے کوئی شکوہ نہیں کیا کوئی گلہ نہیں کیا کسی جگہ پہ مولا نے کوئی اعتراض نہیں کیا جانتے کیا کرتے ہیں شکر کرتے نہ جاتے پروردگارہ کیسے شکر ازا کرو تو نے سارے انتہانوں میں ہمیں کامیاب کیا جو تو نے عظمت ہمیں دی کسی کو نہیں دی عجرکم اللہ مولا سے پوچھا مولا کس بات کا آپ کے بابا کو صدمہ تھا چار سے پانچ منٹ کی زحمت دوں گا روزہ کھولنے کے بعد بڑا مشکل ہے پڑھنا بھی سننا بھی لیکن میں صرف درخواست کروں گا کچھ دیر کیلئے درہ کربدا چلیے گا پوچھا مولا آپ کے بابا کو کس بات کا سب سے زیادہ صدمہ تھا تو مولا سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کو دو باتوں کا بڑا صدمہ تھا دو باتوں کا کہا مولا کونسی دو باتیں کر جب بچے کہتے تھے نا اللہ حتیش اللہ حتیش ہائے پیوس ہائے پیوس ساقیہ کاثر کا بیٹا کہا میرے بابا سے مرداش نہیں ہوتا تھا بچے روکے کہتے تھے بابا پیاس لگی ہے جب بچے روکے کہتے تھے جناب سیدو شہدہ بابا پیاس لگی ہے کہ مولا دوسری بات کونسی دو آپ کے بابا گرل آتی تھی مولا خد روزے لگے ہاں کہ مولا کونسی بات کہ میری پھپیوں کا مردہ جب سوچتے تھے ہائے یہ میری بہنے کوفہ شام کے مازاروں میں آجروکمالاللہ آخری جملہ آجروکمالاللہ میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا آخری جملہ سن لیجئے کوئی رونے میں بخل نہ کرے پوچھا مولا آپ پہ سب سے زیادہ سخت وقت کہاں گون رہا مولا نے چیز کے گا اشو 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 کیا تھا شام میں میں اپنے الفاظ میں مولا کے الفاظ کو اپنے انداز سے پیش کر رہا کیا تھا شام میں توجہ مولا کیا تھا شام میں بازار تو کوفے میں بھی تھا یہ شام کے بازار میں کیوں تنا روئے مولا سجا کیونکہ شام کا بازار سجایا گیا تھا وہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے ہم نے مار دیا حسین کو روئے مجھے لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذین آذر لہو ان يمنقلب ان يمنقلبون موسیقی